میں آزم خواب سے مخاطب ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میری ساری زندگی اور زندگی کا عمل ایک آئینی کی طرح آپ کے سامنے ماضی میں بھی رہا ہے آج بھی ہے اور آپ کل اور آج سے میرے آنے والے کل کا اندازہ لگا سکتے ہیں مجھ پر میرے اپنوں پر میرے پیاروں پر گزرے ہوئے چار پانچ سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور غالباً یہ ایک ایسی افسوسنات تاریخ ہے جس پر آنے والے کل ہندوستان کے اس نظام جمہوری پر ضرور تنقید کرے گا اور کچھ نہ کچھ اپنی رائے پیش کرے گا روز عدود سے زندگی کا مشن یہی تھا کہ جو لوگ بہت کمزور ہیں بہت نظرانداز ہیں وہ بیکشت ہیں اور کسی مقصد کے تاحت پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ہی اپنے مادر وطن میں ایک خاص طقے کو پیچھے رکھنے کے لیے جو منصوبہ بن تحریک ہے اس کا مقابلہ بھی کسی غیر منصوبہ بن تحریک سے نہیں کیا جا سکتا لازم تھا لازم ہے اور آنے والے ہم بھی شاید یہی حصود کامیابی سے کامزن ہوگا کہ ہم اپنی آنے والی کل کی نصروں کے لیے کوئی ایسا نقشہ تیار کریں جن میں اگر ان کے لیے بہت آسانیاں نہ ہوں تو وہ سکتیوں کو سہین کر سکیں اور ایک نارمل زندگی ایک عام زندگی گزار سکیں ہمارے بچوں کے اندر صلائیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے انہیں موقع نہیں ملتا خوبیوں کی کمی نہیں ہے انہیں موقع نہیں ملتا آگے بڑھنے کی حوصلے کی کمی نہیں ہے انہیں موقع نہیں ملتا یہ موقع ملے ہم اس کے لیے کوشش کریں اور تعلیمی ادارے قائم کریں میں ہوں تمام لوگوں سے صاحب حیثیت لوگوں سے صاحب اقتدار سے جو طاقت میں ہوں سیاسی طور پر ہوں مالی طور پر ہوں افسر ہوں ریٹائر ہوں سروس میں ہوں